السلام علیکم کیسے ہیں جی بی ورڈز ویلکم ٹو نائز کی جن بنا رہے ہیں جی آج پتیلہ کباب کی ریسپی تو اس پر قرائد تھے آپ نے ان پتیلہ کباب کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ماشاءاللہ سے جی بہت ہی سپیشل اینڈ یونیک ریسپی ہے تو آپ اسے مٹن میں بھی سیم اسی ریسپی کے ساتھ لکے چل سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے اپنے لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا ہے تو چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی سپیشل ریسپی پتیلہ کباب کی ریسپی تو ماشاءاللہ جی سے سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس ہے ہاف کے جی بیف کا کیمہ میں نے اسے بلکل اچھی طرح سے چوب کر لیا اچھا میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں اس کے اس طرح سے ریشے بننے چاہیے ہیں کیمہ بلکل بھی موٹا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو آپ کے کباب اچھے نہیں بنیں گے چوب آپ نے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے اب جی کیا ہے اس کے کچھ سپائسیز ہیں جو ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں جو بہت ہی سپیشل سے اور ہوم میڈ سپائسیز ہیں کوئی باہر کے سپائسیز ہم اس میں ایڈ نہیں کر رہے ہیں ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ادھر کلہسن کا پیسٹ ہے جو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اس کے بعد جی اس میں جو ہمارا نیکس ٹوائس ہے وہ جائے گا اس میں گرین چیلیز ہیں تقریباً یہاں پہ 3 گرین چیلیز میں نے لی تھی میڈیم سائز کی اور ان کو چھوپ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اس کے بعد جو اس کا نیکسٹ انگریڈینٹ ہے جی وہ اس میں جائے گا تقریباً ٹو ٹیبل سپون بھر کے دھنیا پاودر اور نیکسٹ جو اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے جی وہ جائے گا تقریباً ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی کباب ہیں جی ان کو ٹیسٹی بھرانے کے لیے تھوڑی سی ریڈ چیلی اس میں زیادہ ایڈ کریں تو اس سے آپ کے کباب جو ہیں وہ تھوڑے سپائسی اور جوسی مزیدار بنیں گے اچھا جی اس میں پودینہ ایڈ کر رہے ہیں بلکل تھوڑا سا ٹیسٹ دینے کے لیے زیادہ نہیں ایڈ کرنا اس سے کباب کا اپنا ٹیسٹ چلا جاتا ہے نیکسٹ جی ہاف ٹی سپون یہاں پہ گرم مسالہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں اس کے بعد جائے گا جی نمک اس میں حسبے ضرورت آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں ون ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں کباب میں تھوڑا نمک زیادہ اچھا لگتا ہے ایسے یہ ٹیسٹی بنتے ہیں نیکسٹ جی اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں چائنی سالٹ آپ چاہیں تو چکن پاودر بھی ایڈ کر سکتے ہیں نہیں جو تھوڑا سا چکن کیوب ایڈ کر دیں اس میں اس کے بعد اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں جی پیاز ہیں یہاں پہ چاپ کیوی پارک چاپ کیوی اس کا پانی میں نے نکال دیا تھا اچھی طرح سے تاکہ کباب ٹوٹے نہیں ہمارے اس میں جی ون ایڈ کریں گے اور نیکسٹ جو اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے وہ جائے گا تقریباً ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون لیمن جوز جو اسے ٹینڈر کرے گا اور مزیدار بنائے گا اور لاسٹ میں جی اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے بیسن تقریباً فور ٹیبل سپون آپ چاہیں تو اس میں بریڈ کرمز بھی ایڈ کرتے ہیں اس کو بائنڈ کرنے کے لیے اچھے بائنڈ ہوں گے کباب آپ کے اب اس کو مکس کر لیں اچھی طرح سے ریسٹ کے لیے دینے ہے کیونکہ ریسٹ دینے سے تھوڑے جو سپائیسیز ہیں وہ اس میں اچھی طرح سے جو ہے نا وہ بالکل ایبزورب ہو جائیں گے اور آپ کو ٹیسٹ اچھا ملے گا تو اب یہاں پہ دیکھیں جی اس کو میں نے بالکل اچھی طرح سے مکس کر لیا آپ چیک کر سکتے ہیں کیمہ کتنا اچھا جو ہے نا ہم نے یہاں پہ چاپ کیا ہے جتنا اچھا کیمہ آپ چاپ کریں گے اتنے اچھے آپ کے کباب ریڈی ہوں گے نہیں تو آپ کے کباب جو ہے نا وہ ٹوٹیں گے اور کھلیں گے اگر چاپ اچھا نہیں کریں گے نیکس جی اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں ہاں پہ ٹائم ہو گیا کمپلیٹ ٹوئنٹی فائف منٹ ریسٹ دیا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آئی لینا ہے ہاتھوں کو گریسی کرنا ہے اور کباب بنانا سٹارٹ کریں گے کباب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سیمی سے چپلی کباب کی طرح ہی بنانا ہے کوئی جو ہے نا اس کو آپ نے یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسری شیف دینی ہے تو اس طرح سے ہاتھوں کو گریس کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے جو ہیں چپلی کباب کی طرح سے کباب بنا لینے ہیں پتیلا کباب تو تھوڑے سے بڑے بنائیں کیونکہ بیف ہے جب یہ فرائے ہوتا ہے تو تھوڑا جو ہے نا یہ شرنک ہوتا ہے تو اس سے آپ کے کباب تھوڑے چھوٹے ہو جائیں گے اس لیے تھوڑے بڑے بڑے بنائیں تاکہ یہ نورمل اپنے سائز میں آ جائیں تو بہت زیادہ چھوٹے کباب بھی اچھے نہیں لگتے ہیں اب یہاں دیکھیں اس کو میں نے ایک کباب آپ کو ریڈی کر کے دکھا دیا آپ نے تمام اسی طرح سے ریڈی کرنے اور ریڈی کر کے رکھ لیں اسے ہوگا آپ کو فرائے کرنے میں آسانی رہے گی تو یہاں میں تمام اسی طرح سے بنا لوں گے اور اس کے بعد میں بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں جی میرے کباب جو ہیں وہ یہاں پہ ریڈی ہو چکے ہیں اب کیا کرنا ہے ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے تو فرائے کرنے کا میٹھٹ بھی اس کا سیم چپلی کباب کی طرح ہی ہے تو ماشاء اللہ سے یہ کباب جو ہے نا ترکی کے کافتہ کباب سے بلکل اچھی طرح سے ملتے جلتے ہیں سیم وہی ٹیسٹ ملے گا اس میں آپ کو تو پہلا کباب میں نے یہاں پہ فرائے کرنے کے لئے رکھ دیا اور باقی کباب بھی یہاں پہ اچھے سے میں نے اس کے ساتھ فرائے کرنے کے لئے رکھ دیا اچھا اس کی ایچ سائیڈ کو آپ نے تھری منٹس دینے ہیں فرائے کرنے کے لئے اگر آپ زیادہ سلو فلم پہ بنا رہے ہیں تو اس کو ٹین منٹس دیں بننے کے لئے اگر آپ اس کو تھوڑا میڈیم فلم پہ بنا رہے ہیں تو تھری منٹس دینے ہیں آپ نے اسے پکنے کے لئے بہت زیادہ اورکک نہ کریں اس سے یہ ہوگا کہ اندر سے ان کا جوس ختم ہو جائے گا اور کباب کا ٹیسٹ آپ کو وہ نہیں ملے گا یہ ڈرائے ہو جاتے ہیں تو اچھے نہیں لگتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو تھوڑا 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 کر کے تھوڑے سلو فلم پہ فرائے کرنا ہے تو یہاں اس کے جیسے سکس منٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں تو ہم جو ہے نا ان کو بلکل فرائے کا ٹائم ان کا کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہم ان کو جی ہے فرائے جو ہے ٹائم اتنا ہی دیں گے اس سے زیادہ مت دیجئے تو ماشاء اللہ سے آپ ان کا کلر چیک کر سکتے ہیں کتنا اچھا ان کا کلر آ چکا ہے جب کباب اس کلر پہ آ جاتا ہے اس میں ان کے یہ ریڈی ہو چکا ہے اور اندر سے بلکل اچھی طرح سے کک ہو چکا ہے تو اب جی میں آپ کو دکھاتی ہوں جو ہم نے کباب اپنے فرائے کی ہیں تو ماشاء اللہ سے یہ اچھی طرح سے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ان کا نیکس پروسس سٹارٹ کرتے ہیں ان کو پتیلا کباب بناتے ہیں تو یہاں کیا کرنا ہے جی ہم نے ایڈ کرنا ہے اس میں میرے پاس پین ہے اس میں ایڈ کریں گے تقریباً 3-4 ٹیبلزپون آئل اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میرے پاس یہاں پہ کچھ ویجی ٹیبلز ہیں جس سے ہم اس کو ترڑکہ لگائیں گے تو یہاں پہ میں نے سلائس کیے میرے پاس ہیں جی انین ہیں اس طرح سے سلائس کرنے آپ نے ایڈنگ سٹائل میں تھوڑی سی یہاں پہ سملا میرچا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم ٹومیٹو ایڈ کر دیں گے تو اس طرح سے کٹ کر کے جو اسے بہت مزیدار بنائیں گے اور ان کا جو ترڑکہ ہے نا وہ بہت اچھا سا ترڑکہ ریڈی ہو جائے گا اچھا ٹومیٹو جیسی تھوڑا سا اپنا پانی چھوڑنا سٹارٹ کریں گے اس میں آپ کا جو ترڑکہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ نے جو ہے نا اس کو تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں اس میں اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے اور تھوڑا سا اس کو دیکھیں فل فلیم پہ میں ان کو فرائے کر دی ہوں جیسے ہی ٹومیٹو تھوڑے سے جو ہے نا پکنے کی طرف آئیں گے تو ہم نے کباب اس میں ایڈ کر دینے یہ اس کو خوشبو دیں گے مزیدار بنائیں گے کباب کو آپ کے اور آپ کی ریسپی میں ٹیسٹ ڈال دیں گے تو اس طرح سے آپ نے کباب ڈال کے اس میں اچھی طرح سے ان کو فرائے کرنا ہے اور فرائے کرنے کے بعد ابھی ہاں میں آپ کو بتاؤں گی جی ریسپی ہماری ہو چکی ہے کمپلیٹ پتیلا کباب ہمارے ٹیسٹی اور جوسی پتیلا کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب کریں گے ہم ان کو ڈیش آؤٹ اور ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد جی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیا سپیشل سے کباب ہمارے ریڈی ہوئیں اچھا آپ نے ان کو تقریباً جو ہے نا ٹو منٹس دینے ہیں یہاں پہ اسے زیادہ اسے فرائے نہ کریں نہیں تو سبزیاں پانی چھوڑ دیں گی اور بالکل جو ہے نا ان کا کرنچ ختم ہو جاتا ہے سبزیوں کا تو پھر یہ اچھی نہیں لگتی تو ہم یہاں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے جو ہے نا ہمارے پتیلا کباب ریڈی ہو چکے ہیں تو بہت ہی سپیشل اور یونیک سے پتیلا کباب ہوئی یقین سے بتاؤں ان کا ٹیسٹ بہت مزیدار ہے بہت ہی سپیشل اور بہت ہی زبردرسہ کھٹا کھٹا سا ان کا ٹیسٹ آیا ہے تو آپ نے اس بکرائے پہ سب سے پہلے ان کباب کو ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی یونیک سا ٹیسٹ ان کا ملتا ہے میں سٹریٹ سٹائل کباب ہوتے ہیں ہمیشہ یہ وہی ٹیسٹ آپ کو ملے گا جو آپ سٹریٹ سے لے کے کھاتے ہیں سیم وہی ریسٹورنٹ سٹریٹ والے یہ کباب ہیں جو آپ گھر میں آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں میں نے اس میں کوئی بھی ہوم میڈ مسائلے کے علاوہ مسائلہ ایڈ نہیں کیا ہے اسی سے اس کا اتنا زبردست ٹیسٹ آیا ماشاء اللہ سے کہ بہت زبردست اب آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا اچھا اور سپیشل سا لکن کا چکے ویڈیو چھی لگے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اس کے علاوہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو اگین میں کہہ رہی ہوں کہ سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا ہے اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا